کورنگی 33 بی کیو سیکٹر میں نالے کی بدحالی اہلِ علاقہ کے لیے عذاب بن چکی ہے تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں کورنگی کے علاقے 33 بی کیو سیکٹر میں نالے کی بدحالی کے باعث علاقہ مقینوں کا عرصہ دراز سے پریشانی کا سامنا ہے دندگی اور آلودگی کی وجہ سے جینا دشوار ہو گیا ہے علاقہ مقینوں کا کہنا ہے کہ بارشوں میں نالہ بھر جانے سے روٹ پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جبکہ آلودگی کے باعث بچھروں کی بہتات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے نالہ ڈوب رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لوگوں گھروں پانی آرہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے مگر کچھ سنائی نہیں ہے لیازہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ تمام نالے کی جتنے بھی لوگ بیٹھے میں ان کو ختمہ کریں پچھلے تین سال سے یہ نالے کی دیوارے ٹوٹی ہوئی ہیں ٹاؤن میں یوسی میں ہر جگہ کمپلین کر لی یہ کچھ رہ جھوکتو ہیں دیوارے بننی رہی ہیں بارش ہوتی ہے نالے سارے باہر آ جاتے ہیں اور باہر آنے کے بعد پھر گھروں کے اندر پانی بھوس جاتا ہے اتنی بری حالہ تو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر آبادی نہیں نالہ رہتا ہے یہی ایک راستہ ہے دو نمبر جانے کا راستے کی کنیشن آپ کے سامنے ہیں جو اس علاقے کو آن کرتا ہے وہ کبھی آکے اس کو دیکھتا نہیں ہے کیا سمجھے اور جو پیپس پارٹی والے آتے ہیں ان کو بھی اپنے اپلیکیشن دیئے ایس جو کو بھی اپلیکیشن دیئے ہر ادارے میں اپلیکیشن دیئے اور تقریباً دو میری سے چکر میں لگے ہیں سب کے پاس بھاگ رہے ہیں جو آتا ہے اپنے بس منجن بیش کے چلا جاتا ہے کوئی جو علاقے کو آن کرتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ان کو گڑھرے کھلوانے کی بھی پیسے چاہیے ہم لوگ کہاں کس کو بولیں تو تین چار دافر موویاں بنی ہیں یہ تو پھر بھی روٹے بچوں کو پارا کے آپ وہاں آ جا کے حالت دیکھیں کتنا پانی ہے پانی کا اور گندگی کا وہ آلہ میں کہ رات کو آپ اگر بھار بیڑھ جاؤ تو آپ کے جسم پر دوڑے پڑھ جائیں اتنا مچھا روتا ہے شکایتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی کبھی ابھی پچھلے دنوں صفائی ہوئی اس کی وہ کچھرہ تقریباً بیس پچیس دن پڑھا رہا برائے نام اور وہ اس طریقے سے صفائی ہوئی کہ پانی بھراوا ہے اس میں اور اس میں سے کچھرہ نکال رہے ہیں وہ پانی آ رہا ہے خالی صرف اس میں کچھرہ آئی نہیں رہا نالے سے کچھرہ نکال کے گئے تھے یہ لوگ کچھرہ اٹھایا بھی نہیں تھا سارا نالے کا پانی بھراوا ہے ہر سال وارشوں میں سارا یہ پانی گھروں میں بھی آتا ہے ہمارے گھروں میں بڑھ جاتا ہے مسئلہ ہوتا ہے بہت ابھی تک بارشوں کا امکان ہے کوئی صفائی کا امکان نہیں ہے اہلے علاقہ کا متعلقہ اداروں سے کہنا ہے کہ خودارہ اس نالے کی صفائی سترائی کروائی جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی بھی ہنگامی صورت حل سے بچا جا سکے کیمرویرہ رہا زیدی کے ساتھ سفیان لودھی کے ٹونٹی ون نیوز کر رہا چھی